بالوں کی دیکھ بھال ایک مشکل کام ہے یہ سمجھا جاتا ہے کہ بہت سی پروڈکٹس بالوں کی دیکھ بھال کرنے میں مدد کرتی ہیں لیکن وہ مکمل طور پر آپ کی مدد نہیں کر سکتی آپ کے بالوں کو صحت مند بنانے کے لیے آئلنگ ضروری ہے تیل آپ کے بالوں کو ہائٹریشن کا ذریعہ فرہم کرنے کے علاوہ بالوں کو صحت مند رکھنے کے لیے درکار منرلز اور ویٹامنز بھی فرہم کر سکتا ہے آپ کے بالوں کے لیے تیل لگانا کتنا ضروری ہے آج اس ویڈیو میں جانئے لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیں جن لوگوں کے بال کرل ہوتے ہیں ان کے بال عام بالوں کی نسبت زیادہ تیزی سے ڈرائے ہو جاتے ہیں جس سے آپ کے بال ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں اپنے بالوں میں بقائدگی سے بادام کا تیل، زیتون کا تیل یا ناریل کا تیل لگائیں تاکہ آپ کے بال خوبصورت اور نرمو ملائم ہو سکیں خوشک بالوں کی وجہ سے آپ کے بال تیزی سے گھتنا شروع ہو جاتے ہیں اس سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ رات کے وقت اپنے بالوں پر تیل لگائیں اور اگلے دن نہا لیں روزانہ بالوں میں تیل لگانے کا ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ تیل میں بالوں کی صحت کے لیے ضروری معدنیات اور ویٹامنز ہوتے ہیں بادام کے تیل میں ویٹامن بی، کے اور ای ہوتا ہے زیتون کے تیل میں ویٹامن بی، ٹوی، بی، سکس، بی، تھری کے ساتھ ساتھ ویٹامن ای بھی ہوتا ہے یہ سب بالوں کی دیکھ بھال کے لیے ضروری ویٹامنز ہیں آپ کے بالوں کی صحت کے لیے ہفتے میں ایک بار ہیئر آئل مساج کرنا انتہائی ضروری ہے بالوں میں تیل کی مالش کرنے سے آپ کا سکیلپ ہائیٹریٹ رہتا ہے ڈیڈ سکن سیلز دور ہو جاتے ہیں اور بالوں کی نشنما میں اضافہ ہوتا ہے یہ سب چیزیں آپ کے بالوں کو گھرنے سے روکنے میں مدد کرتی ہیں ناریل کا تیل بالوں کی نشنما کے لیے تھائیلینڈ، انڈونیشیا، نیوزیلینڈ اور برازل میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اور بادام کا تیل عام طور پر امریکہ اور جاپان میں استعمال ہوتا ہے آپ جہاں بھی جائیں بالوں میں تیل لگانا ایک ضروری چیز ہے تیل لگانے سے آپ کے بالوں کی گروہ تیزی سے ہوتی ہے زیادہ تر جوہوں کی وجہ رائے سکیلپ ہے اس کے ساتھ آپ کے سکیلپ پر مردہ جلد کے کھولیوں کے ہونے کی وجہ سے بھی آپ کے سر میں جوہیں ہوتی ہیں مختلف تیل خوشک ہونے سے بچاتے ہیں اور مردہ جلد کو بھی ختم کرتے ہیں آپ جوہوں کے لیے زیادہ تیل کا تیل استعمال کر سکتے ہیں زیادہ تیل میں انٹی بیکٹیریل خصوصیات ہیں یہ خصوصیات بالوں میں جوہوں کو روکنے میں مدد کرتی ہیں جوہوں کی طرح خوشکی بھی ڈرائی سکیلپ اور پسینے کی وجہ سے ہوتی ہے آپ ہفتے میں تین دن کیسٹر آئل لگائیں اس سے ڈیٹ سکین سیلز کو روکنے میں مدد مل سکتی ہے جو کہ خوشکی کی ایک وجہ ہے بقائب کی سے اپنے سر میں تیل لگانے سے یہ سکین کو ایکسفولییٹ کر دیتا ہے اور آپ کے بالوں سے نقصان دے ٹوکسین کو نکال دیتا ہے اور آپ کی جڑوں کو بہت مصبوط کرتا ہے زیادہ تر بالوں کے تیل میں انٹی بیکٹیریل خصوصیات ہوتی ہیں جب یہ تیل سکیلپ پر لگایا جاتا ہے تو اس سے آپ خطرناک بیکٹیریل انفیکشن کو روک سکتے ہیں بیکٹیریل انفیکشن کی ایک اور وجہ ڈیٹ سکین سیلز ہیں اور ہیئر آئل ڈیٹ سکین سیلز کو آپ کے سکیلپ سے دور کرنے میں مدد کرتا ہے پریونٹس اینٹی فنگل انفیکشنز اینٹی بیکٹیریل خصوصیات کی طرح زیادہ تر آئلز میں اینٹی فنگل خصوصیات ہوتی ہیں یہ خصوصیات فنگس کو دور رکھتی ہیں اور بالوں میں نمی کی سطح کو بیلنس کرنے میں مدد مل سکتی ہے صرف تیل لگانے اور سر دھونے سے زیادہ فائدہ نہیں ہوتا ہے یہ کچھ ٹپس ہیں جن پر عمل کرنے سے آپ زیادہ فوائد حاصل کر سکتے ہیں اپنے بالوں کو تیل لگاتے وقت کم سے کم 10 سے 15 منٹ تک سر کی مالش کریں آپ ڈیفرنٹ ہیئر آئلز کا استعمال کریں اس سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا تیل کو اپنے بالوں میں کم سے کم 30 سے 40 منٹ تک لگے رہنے دیں ایس ایل ایس فری شیمپو اور کنڈیشنر کا استعمال کریں ہفتے میں ایک بار تیل کو اپنے بالوں میں پوری رات کے لیے لگے رہنے دیں کرلی ہیئرز کو بار بار آئلنگ کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ آئلی ہیئرز میں کم آئلنگ کی ضرورت ہوتی ہے اسی لیے آپ اپنے ہیئر ٹائپ کے مطابق ہی آئلنگ کریں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ بالوں میں تیل لگانے کے فوائد کے بارے میں جان چکے ہوں گے تو آپ اپنے بالوں میں تیل لگانے کی عادت بنا لیں تاکہ خوبصورت اور صحت مند بال حاصل کر سکیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ